آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خالص گڑ اور شکر کیسے تیار ہوتا ہے پارٹو میں چلائیتا آگے وہ فل گرم ہوئیتا ہے آگے تیسرے پارٹ میں چلائیتا وہاں پہ فل بوائلنگ ہوتی ہے فل بوائلنگ ہوتی ہے میرے بھائی مجھے اس وقت بڑا ہی احساس ہوتا ہے جب ہمارا 20 سال کا 25 سال کا 30 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شگر ہو گئی ہے مجھے آپ بتا دیں آج سے 30-40 سال پہلے شگر کہا ہوتی تھی یہ والی ہماری دیسی چینی ہے اسے بولتے تھے دیسی چینی دیسی چینی دیسی خانڈ کہیں دیسی نی خانڈ یہ ہمارے پاس ابھی بھی میتھر کی ہے وائٹ کلر کی چینی کیسے بنتی ہے وائٹ کی اس میں آپ مل والوں سے چلے جائیں ان سے پوچھیں کتنا چونڈا ڈال دے کیا ہے اس کو وائٹ کیسے کرتے ہیں دیسی فوڈ اور جو گھوڑا ہے اس کی اگر کسی حکمہ لوگوں سے آپ فادیت پوچھیں گے تو آپ حران ہوئے کہ آپ نے کہنا ہے میں نے تو پہلے نہیں کھایا آج سے میں ضروری شروع کروں مارا جو اگری کلچر کا نیو کسان جو ہے نیو جنریشن جو ہے وہ باگ ہی در سے وہ باگ گئی ہے وہ دبائی چلے گئے ہیں وہ در مزدوریے کر رہے ہیں آپ کا قائم میرا میدہ کام نہیں کر رہا ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو صبح گنے کا راست فری میں دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سا پتینا ڈالیں گے تھوڑا سا لیمو تھوڑا سا پتینا کافی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حارس کھوکر نیشنل پوائنٹ سے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خالص گڑ اور شکر کیسے تیار ہوتا ہے آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا کڑایا ہے جس میں دو بندے کھڑے ہوئے ہیں ایک بندہ جو ہے وہ بڑا سا چمچہ ہلا رہا ہے اور گڑ کو تیار کر رہا ہے خالص گڑ جو ہے آج کل ناپید ہو چکا ہے پاکستان میں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں چینی جو ہے وہ ریفائن فارم ہوتی ہے اور گڑ خالص چیز ہے شکر خالص چیز ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ منور حسین ڈوگر منور حسین ڈوگر صاحب آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں پورے ملے میں میں نے دیکھا ہے کہ سب سے محنت والا کام آپ کر رہے ہیں آج کل تو خالص گڑ ناپید ہے تو ہمیں بتائیں یہ کیسے بنتا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم گڑ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے گڑنا ٹھیک ہے گڑنا جو ہے آپ کو میں بتاتا ہے جو گڑنا ایک سال کی فصل ہے اس کا جو پہلا میں فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کسان کو کہ گڑنا جب بڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک سبت پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کارڈ کے ہم اپنے جانور کو ڈال لیتے ہیں وہ ہمارا چارے کے لیے کام آتا ہے چارے کے لیے زایا نہیں ہوتا ہے یہ گڑنا کی فائد میں آپ کو گناہ پہلا فائدہ جو ہے ہمیں وہ کسان کو یہ ہوتا ہے کہ جانور چارہ بھی کھاتے ہیں چارہ بھی کھاتے ہیں اس کا اس کے بعد گڑنا کاٹ گیا ہم اس کی گڑنا جے بیلنا لگا ہوئے آپ کے سامنے اس میں راس نکالتے ہیں بیلنے میں راس نکالا جاتا ہے وہ راس جو پارڈ وان میں آجاتا ہے وہاں پہ نیم گرم ہوتا ہے آپ کے سامنے نیم گرم ہو رہا ہے وہ پارڈ ٹو میں چلا جاتا ہے وہ فل گرم ہو جاتا ہے آگے تیسرے پارڈ میں چلا جاتا ہے وہاں پہ فل بوائلنگ ہوتی ہے فل بوائلنگ ہوتی ہے یعنی پورا پروسیس ہے پورا پروسیس ہو کے پھر ادھر جاتا ہے اور مشینوں کے دروں نہیں انسان کر رہے ہیں انسان کر رہے ہیں یہ ہمارا ایک روائیتی طریقہ کر رہے ہیں اس میں جدت بھی آگی ہے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنے کا جب جوس نکالا جاتا ہے تو پھوک بچتا ہے اس پھوک کو بھی ضائع نہیں کیا جارہا بلکہ اس پھوک سے آگ لگا کر رائیوں کے نیچے وہی پھوک جل رہا ہے اس کا مطلب کہ لکڑی کی بھی بچت ہو رہی ہے اور گیس کی بھی بچت ہو رہی ہے آپ کو یہ اس در لگانے کا مقصد ہے کہ ہماری جو نیو جنریشن ان کو بتائیں کہ خود سے کیسے آپ نے کرنا ہے وہ ہمارا جو زمیندار ہے وہ اس کو آپ پڑھ نہ کہیں وہ پڑھا لکھا ہوا ہے اس کو پتا ہے میں نے اس کو کیسے میں نہیں کرنا اپنے دماغ سے کام کرتا ہے وہ بے شاک اس کے پاس ایجوکیشن نہ ہوگی کولی یونیورسٹی میں نہ گیا ہو لیکن اس کو معاشرے کا علم ہے اچھا ڈوگر صاحب پرانے زمانے میں سارے کسان سب لوگ گاؤں میں رہتے تھے دیسی خوراکیں تھیں لمبی عمر تھی صحت مانتے آج کل تو جوانوں میں بیماریاں پھیل گئی ہیں کیا یہی وجہ ہے کہ خالص خوراکیں نہیں ہیں بلکل آپ نے اچھا باو قویشن کیا لمبی عمر تھی ہوا کرتی تھی ان کی دیسی خوراکیں آپ کو یہی ہمارا جو ہے نا ہم جو کام کرنے آئے ہم دوہزار پندرہ سے ایک ایم لے کر نکلے ہیں شہروں کی طرف جو ہمارے گیپ آگا سٹی اور دہتی اریے میں اس کو فل کیا جائے اور ہماری دوہزار سے ابھی جو ہماری بچی ہیں جو بچے ہیں وہ جس فوڈ پہ چلے گئے ہیں اس سے ان کو ادھر ہماری دیسی فوڈ پہ لے کے جائیں دیسی فوڈ اور جو گھوڑا ہے اس کی اگر آپ کسے حکمہ لوگوں سے آپ فادیت پوچھیں گے تو آپ حران ہوئے کہ آپ نے کہنا ہے میں نے تو پہلے نہیں کھایا آج سمیہ جنوری شروع کروں گا ابھی ہم واق نہیں کرتے آپ جکین جانے ہمارے ابھی جو بچے پیدا ہوتے ہیں داس سو بارہ بیس سال کا بچہ ہے وہ گھوڑا نہیں چوس سکتا دانت اتنے مزور تھا گھنے کی خاصیت ہے اگر آپ گھنہ چوسے بچہ چوسے اس کے دان مضبوط ہوتے ہیں اس کا وہ پیٹ بہتر ہوتا ہے وہ ہیلڈی ہوتا ہے یہ گھنے کی خاصیت ہے دیسی خورا کی خاصیت ہے یہ ہم اسی لیے دل لاہور میں لے کے آئیں تاکہ جو ہمارے بچے ہیں سنیں جانڈیس میں بھی گھنے کا جوس بڑا فائدہ مند ہو میں کہنا اس سے اور اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے صبح نہار مو آپ کا کہا ہے میرا میتہ کام نہیں کر رہا ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو صبح گھنے کا راست فری میں دیں گے اور اس کے بعد تھوڑا سو پتینا ڈالیں گے تھوڑا سا لیمو تھوڑا سا اگر وہ مناسب پتینا ہے کافی ہے اس کے بعد آپ کو گھر دیا جائے گا کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ نے گھر کھانا ہے خورا کا آپ نے لیٹ لینی ہے انشاءاللہ آپ کا جو پیٹا وہ بہتر کام کھانا شروع جگر کو بھی بہتنی نگتا ہے گرمی ختم کر دیں ہر انسان کے لیے یہ اتنی اچھی چیز ہے موکر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ریفائنڈ شگر جو ہے بڑی بڑی ملنے لگ گئی ہیں کرپشن کے سکینڈلز بھی آتے ہیں وہاں پہ تو اگر گھڑ ہی لوگ یوز کرنے لگ جائیں شکر تو سنے اس سے شگر بھی نہیں ہوتی وہ جو دوسری شگر ہوتی ہے اس سے شگر کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اگر میں آپ کے ایک اس میں بارے میں بتاتا ہوں لوگوں کو یہ بھی کوئیشنل کریکٹ ہے گھڑ میں چینی لوگ ڈالتے ہیں اگر آپ کا گھڑ نہ بار رہا ہونا آپ اس میں دو کلو چینی ڈال دیں وہ اوپر بالا نکلے گا وہ کسی دیر آپ کو experiment کر کے دیں گے ہم دکھائیں گے چینی کیا کرتی ہے چینی کے نقصان آتے ہیں چینی اوبالتی ہے اس کو رس کو بالتی ہے اور جو گھڑ نہیں جمتا وہ جمنا شروع ہے چائے میں تو میٹھا شکر بھی اتنا ہی کرتی ہے اور چینی بھی اتنا کرتی ہے تو چینی نقصان دے ہیں شکر کے فائدے میں اگر میری چائے سے کہ میں نے برگر کھانا ہے تو میں آپ کو نہیں روک سکتا آپ مجھے نہیں روک سکتے اگر میری چائے سے کہ میں نے گھر کی روٹی بنی ہوئی کھانی ہے اور میں نے سادہ وہ ادھر سے گی لینا ہے اس میں شکر ڈال کے کھانی ہے تو میری اپنی چائے سے دوگر صاحب 35 سال پہلے چلے جائیں تو زیادہ چائے میں شکر استعمال ہوتی تھی کہ چینی شکر گھڑ چینی میں آپ کو بتاتا ہوں 35 سال آپ نے 40 سال کی بادکاری دوگیٹ سمین کا آپ سمتھنگ نالے رکھتے ہیں یہ والی ہماری دیسی چینی ہے اسے بولتے تھے دیسی چینی دیسی چینی دیسی خانڈ کین دیسی نی خانڈ یہ ہمارے پاس ابھی بھی میتھڑ ہے ہم نے وہ مشی رکھی ہوئی ہے میرا بکش ایگری فارم شگر کے ان ویلیج جی نون کلر کی ہے وائٹ کلر کی چینی کیسے بنتی ہے وائٹ کی اس میں آپ مل والوں سے چلے جائیں ان سے پوچھیں کتنا چونڈا ڈالتے کیا ہے اس کو وائٹ کیسے کرتے ہیں وہ تو پھر وہ بھی بتا سکتے ہیں نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے کہ وائٹ چینی استعمال کرنے سے جو بیماریاں جو لوگوں کی ایج کم ہو رہی ہے تو یہ والی چینی استعمال کریں شکر استعمال کریں یا وائٹ چینی استعمال کریں ابھی آپ نے صحت کے حوالے سے نوجوانوں کی بات کی ہے میرے بھائی مجھے اس وقت بڑا ہی احساس ہوتا ہے جب ہمارا 20 سال کا 25 سال کا 30 سال کا نوجوان ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شگر ہو گئی ہے یکین کہا رہے ہیں رونگٹے کھڑے جاتے ہیں یہ ہم کدھر جا رہے ہیں وائٹ شگر ابھی بچوں کو جو آپ دودھ میں ملا ملا کے دے رہے ہو ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ گوڑ اور شکر پہ آئیں گوڑ اور شکر اور یہ والی چینی استعمال کریں تو کبھی شگر نہیں ہو یہ آپ کو میں بتاتا ہوں یہ پراسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کا بڑا لینٹھی پراسٹ ہے ایک ماہ اس کو ہم ڈرم میں ڈالتے لوئے اس کے بعد نکالتے ہیں اس کو پانی سے واش کرتے ہیں پانی سے واش کرتے ہیں تین دفعہ پانی لگاتے ہیں اس کو تو اس کے لئے جو اگر ہم گوڑ یا شکر دس کے اپنا من لیتے ہیں دس من لیں تو جو ہمیں تین من بنتی یہ یعنی کہ سیونٹی پرسنٹ اس میں سے اس کا شیرہ نکل مجھے آپ بتا دیں آج سے تیس چالی سال پہلے شگر کہاں ہوتی تھی بلکل نہیں ہوتی آپ گنے کا راست اور اس کو ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ نے بتانا لوگوں کو میں نے نہیں بتانا نہیں ریجنل گنہ ہے ہم نے کوئی اس میں چیز ملاورنی کی ہوئی اصل ٹیسٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے پینہ ہے آپ نے دیکھنا ہے گنے کا جو ریجنل ٹیسٹ کیا ہے آپ ہی دل ہور سے پیتے ہیں میرے ریڈیو سے بلکل پیتے ہیں آپ کو یہ بھی پینا ہے کیونکہ ناظرین یہ گنے کا راست انہوں نے دیا ڈوگر صاحب نے اور اس کو پیتے ہیں اور میں مشورہ دوں گا نیو جنریشن کو اور پاکستانی قوم کو کہ باہر کے ملک میں یہ چیزیں نا پید ہیں اور لوگ مہنگے داموں لے کے پیتے ہیں تو ہم اس کو پیتے ہیں بسم اللہ بڑی اپنی آپ آپ کا تو گنہ بھی ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ فصل آپ کی بڑی میٹھی فصل ہے دیکھو یہ سی پی چھسو تیس اور سی پی دو سو سنٹی یہ دو وریٹیاں ہم لے کے آئے ہیں یہ سپیشلی یہ بڑی تینٹی کی وریٹی ہیں اگریکلی یونیورسٹی کی اور یہ ہیں گڑا کے لیے ہم لگاتے ہیں خود اپنی زمینوں میں اس میں تین چیزیں بانتی ہیں تین چیزیں ملیں تو گڑ بانتا ہے فرسٹ آف ہال جو آپ کی زمین کا ڈیلٹا نیچے دوسرا ہے آپ کی گڑنے کی وریٹی ہے تیسرا آپ کا میکنیزم یہ تینوں چیزیں مل جائیں تو پھر گڑ بانتا ہے بتائیں ہر بندہ کہتا ہے میں شہر کی طرف دھوڑوں شہر کی طرف اگر سارے شہر کی طرف دھوڑیں گے تو یہ فصل کون ہوگائے گا یہی تو پرابلم ہے بیٹا کہاں سے آئے گا میں آپ کو بتا دوں یہ ابھی جو آپ کے فنانشنی حالات ملک کے جا رہے ہیں اس وجہ سے ہمارا جو اگری کلچر کا نیو جنرے نیو جنریشن جو ہے نیو جنریشن جو ہے وہ باگی ادھر سے وہ باگی ہے وہ دبائی چلے گئے ہیں ادھر مزدوریے کر رہے ہیں حالانکہ ان کو دوسرے جگہ ہم ادھر رہے ہیں فیصلہ بات سے ہمیں اتنا مشکل ادھر رہنا اپنے گھر سے دور اگر ہمیں اپنی دروازے دہلیز پر روزگار ملے تو ہم کیوں چھوڑیں کسانوں کو میں آپ کو بتا دوں آپ نے آپ نے بات کی اگری کلچر چھوڑ جائیں گے تو خوراگ کون پیدا کرے گا فارگار سے یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا بلنڈر ہوا ہماری قوم کے ساتھ یہ پنجاب کی درتی جو پنجاب کی درتی ہے یہ آپ دیکھیں زمین ہمارے کے لیے کیا پیدا کری ہے ہم اس کو کیا دے رہے ہیں ہم اس کو کیا دے رہے ہیں کاربنڈا یاگ سیڈ گندا محول دے رہے ہیں آپ کو کیا دیتی ہے آکسی جن آپ کے لیے نائے کو آتی ہے جب آپ چھے ماہ کے ہو جاتے ہیں آپ کو خوراگ دیتی ہے ایک ماہ پیدا کرتی ہے اس کو تھارہ ماہ دو سال اس کو دودھ پلاتی ہے بہت لیٹ جو چاہیے گی اس کے بعد یہ کہتی ہے بسم اللہ میرے پاس آجو میں آپ کو خوراگ دیتی ہوں پڑا کرتی جوان کرتی ہے یا بوڑا ہے تھا تابعی اس کو سمالتی ہے یا وہ اللہ کو پیارا ہے تھا تابعی کہتے آجو میری گوش میں پھر آپ ہی گوش میں لیں یہ زمین ہے ہماری خدا رہا ہے اس کے ساتھ پیار کریں اور اپنے ایگری کلچر پہ آئیں اور اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کریں میں کس کے گورنمنٹ سے اپیل کریں نہیں کر سکتا ہے نہیں گورنمنٹ گورنمنٹ ہوتی تو کچھ بھی نہ کرتے ہم ایگری کلچر کو پرموٹ کرتے ہم دنیا پہ رائی کرتے پاکستان کی زمین اتنی زرخیز ہے نہریں اور ڈیمز اگر بنے تو میری ایک پریڈکشن ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ ایگری کلچر سے کما سکتا ہے لیکن پلاننگ کدھر ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا یہ انڈیا کا پنجاب ہے ٹو د ون ہے وہ ون ہم ٹو ہیں اس سے ڈبل ہیں وہ ابھی رونڈ بورٹ چالی کروڑ آبادی کو خوراک دے رہا میرے بھائی اور ہم ادھر بائیس کروڑ کو نہیں دے سکتے ہم پورڈ کر رہے ہیں یہ ہماری پلیسی ہے نا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جب پچھلی گورنمنٹ یہ خان صاحب کی تھی اس نے کیا کیا آئیل بار سے ہم پورڈ کیا اس پر سب سٹی نہیں دی وہ سب سٹی نہیں دی پہلے ہماری کیا ہوتا تھا دوزہ اٹھانہ سو میں سرسو بیکتی تھی توریہ کی فسر تیل والی اب کیا ہوا ہماری وہ تیل والی آئیل پرڈیکشن والی چیزیں جو ہماری چھے ہزار کو سیل ہوئی زمیندار نے وہ گانہ شروع کر دی جہاں پہ دس مار پیدا بار ہوتی تھی ہم نے پچیس مار نکالی ہے ابھی اس کو تھوڑا سا تمہاتے کریں اپنے زمینے اس کو کرنے کی کوشش کریں یا لوڑک سور چھوڑ دیں پڑھیں تو صحیح اس پر سرچ تو کریں ہم کیا کرتے ہیں میں نے پی ایڈی کر لیا کسی بھی اگری کلچر میں کر لیا میں نے یونیویسٹی کے جو ایسی کمرہ اس میں بیٹھنا ہے بھئی جائیں فیلڈ میں جائیں کسان کو یہ ساتھ بیٹھیں اس کے ساتھ شیئر کریں کسان خود پی ایچ ڈی ہے لیکن اس کو تھوڑی سی گائیڈ لیند دینی پڑے گی تھوڑی سی گائیڈ لیند دینی پڑے گی اس کے سار کریں آپ خوراق دنیا ہمیں کو دیں گے اپنا اگری کلچر کے لیے آپ کو مدان چاہیے آپ کو پہاڑ چاہیے آپ کو سہرہ چاہیے آپ کو سمندر چاہیے آپ کو دریا چاہیے اور کیا چاہیے آپ کو اللہ سے کیوں نہیں شکر کرتے ہم کیوں نہیں اس کا سیدھنا چاہیرتے ہم کیوں نہیں ہمارے کسان کو ایڈوکیٹ کیا گیا کیوں اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کون کاؤ رہا ہے یہ ہمارے جو مافیا ہیں جو مافیا ہیں یہ ظلم کرتے ہیں لیکن ہم الحمدلللہ میں نکلا ہوں میرا زمیندار بھی کوشش نہیں کرتا میں دوزار پندرہ سا ہوں میں اگری ٹوریزم دپارمنٹ کے ساتھ لیٹر ہمارا پرائیویٹ دپارمنٹ ہے لیکن آپ نکلیں میں ان کو ساتھ کہہ دوں کسی کو چھوڑے یہ تو پاگل جی ایسی باتیں کرتا رہتا ہے میں نکلے الحمدللہ سیل کر رہا ہوں سو تھوڑا آ رہا ہے الحمدللہ مجھے کرنے پر خوشی تو ہے نا لوگوں کو دینے ہی آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے ہی آیا ہوں جوڑ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہم ویئرنس دیں گے اور آپ جیسے میڈیا کے تواصل سے یہ انشاءاللہ لوگ لازمی اس کو موٹیویشن دیں گے اور لوگ جو ہے اصلی فوڈ پہ آئیں گے جی ناظرین میرے ساتھ ڈوگر صاحب مجود تھے جنہوں نے یہ ایک میلہ سا سجایا ہے اور ینگ جنریشن کو ویئر کر رہے ہیں انشاءاللہ آگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے آپ کا بوش اللہ حافظ